جائے مسیح کی فرمیشور بلا ہے اس کی کروپا اور کرونا صدا کے لیے صدا کی ہم پر دیا کرنے والا صدا کی ہم پر کرونا کرنے والا صدا کی ہم پر آشیس دینے والا اپرم پار آشیس ہمیں صدا دینے والا فرمیشور کے نام سے آپ سبوں کو میں سواگت کرتا ہوں دو ہفتہ پھرپورن آشیرباد کے سمدھ میں نیتی وچان 18 سدیائی کی 20 پل سے ہم نے آدم کیا اور آج بھی آشیرباد کے بارے میں ہی میں پرچار کروں گا لیکن نیا نیم میں پربیش مسیح آشیرباد کے بارے میں جو سبت کہا ہے بہت مدھ باتوں کا کہا اس میں سے میں ایک سب دوگ ایک بچان کو آپ کے سامنے پہلے لاتا ہوں آہ یوہم نارجیسو سماچار کی پھتر اس میں ہم 16 ادھیائی کو نکال کر رکھیں اس میں 20 بڑکوں کو ایک جن پڑھیں گے پربیش مسیح نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم رہو گے اور بلاپ کرو گے پرنتو سمسار آنند کرے گا تمہیں شوک ہوگی پرنتو تمہارا شوک آنند میں بدل جائے گا کس مدھا کے آدار پر فرمیشور کا آشیرباد کی بچان کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیان دی دیئے کہ فرمیشور کسی کا فکشباد نہیں کرتا ماند دیئے کوئی اس یوشو مسیح کو 50 سال سے جانتا ہے اگر کوئی آج ہی آپ یہاں پر پہلی بار آئے ہیں تو 50 سال سے جو یوشو کو جانتا ہے پربو کو جانتا ہے ان کے لئے 10 بارہ فرمیشور آشیرباد دے دے گا آپ آج ہی پہلا دن یہاں پر آئیں اس لئے آپ کو مہتر ایک مونٹی اٹھا کر دے گا یہ آپ کا سوچ غلط ہے ویسا نہیں کوئی بھی گارجین اپنے بار بچوں کے بیچ میں فکشباد نہیں کرتا اگر آپ کو پانچ بچہ ہیں تین بچہ ہیں چار بچہ ہیں چھے بچے ہیں تو آپ الگ الگ سے ہر کسی کو نہیں دیکھیں گے سب کسی کو آپ برابر دیکھیں گے ہاللویہ ہوا جوٹا کے بولیں ہاللویہ اسی ریتی سے پرمیشور بھی پرمیشور بائی دھرم ساتھ میں بطلاتی ہے پرمیشور کسی کا فکشباد نہیں کرتا وہ سب کو برابر سوچتا ہے سمجھتا ہے دیکھتا ہے سب کسی کو برابر دیتا ہے تالی بجہ کے پرمیشور کو بہنے بانتا ہے اگر آپ کو بھکا دیں ایک امہ چاہ سے تالی بجہ بھائی بانی سوچین کو میں دو بات میں پہلے بانٹو کے دکھاتا ہوں اس کے بعد آگے پرچاہ کو لے جاتا ہوں دیان دیجئے لکھا ہے پرمیشور بہت نے کہا تمہارا شوک آنند میں بن جائے گا یا بدل جائے گا جتنے آپ کے اندر شوک ہیں دکھ دکھ کلیش ہے مسیبت ہے خرجہ نانا پرکار کی چھتا ہے دباؤ آپ کسی دباؤں میں رہتے ہوں گے ان ساری سوالوں کا یا چنتہوں کا یا آپ کو دکھ دینے والی ان ساری باتوں کا ایک لائن میں پرمیشور بچی جواب دیتا ہے تمہارا شوک کو میں آنند میں بدل دوں گا اللہ لیلیہ اللہ لیلیہ سچے من سے سمپورن من سے جو پرہو یوشو کو مانتا ہے وہ جیون میں کبھی بھی چنتہ نہیں کرے گا کبھی بھی بیاکل نہیں رہے گا کبھی بھی وہ کلیش مسیبت آنے سے بھی سامنا بلے کرے گا لیکن ہار نہیں مانے گا don't give up آپ ہار نہ دکھیں ہمیشہ یاد رکھئے یہ سمپورن بائیوزارم ساسرے ہمیں ایک لائن میں اتر دیتی جیون کھینے کی لیے don't give up آپ کبھی بھی ہار مرد مانیں بائیوزارم ساسر بکتا تھی یہاں یہ کاتھ رکھ یا جو وچن آپ پڑے ہیں اسی آدھیائی کی آخری پت کو پہلے پڑے گے میں پھر اس وچن کو آپ کو سنا ہوں گا لیکن آخری پت ہے میں نے یہ بات ہے سولہ آدھیائی کا یوہرنا سولہ آدھیائی کا تین تیس پت پڑے گی میں نے یہ بات ہے تم سے اس لیے کہی ہے کہ تمہیں مجھ میں شامتی ملے سنسار میں تمہیں اکلیش ہوتا پرہاں تو دھانس بانگ میں نے سنسار کو جیت لیا آپ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے جن جن سنسار کی باتوں سے آپ ہار گئے ہیں یا ہار رہے ہیں یا ہارنے کے جیسے آپ کو لگتا ہے دکتا ہے یاد رکھئے ان سبھی باتوں کو پر یشو مسیح دو اجار تہیس سال کے پہلے ہی کی وجہ جائے پالیا ہے تالی بجا کے ہمارا پر بھرہو یشو مسیح وہ وجہ دلانے والا پر بیٹ پر ہے کیونکہ اس نے جائے پایا مسیح میں ہماری پریشن ویت نگو ہوتی ہماری بکتی ویت نگو ہوتی ہماری آشا ویت نگو ہوتی رہا سوال ہماری آشا کس پر ہے جو ہماری بجائی دلاتا ہے بجائی دینے والا پرمیشور پرانا نیام میں یہ ہو آنیسی گھر کے پہلے زرم سال سے پتہ آتی ہے پرمیشور کے ناموں میں یہ ایک نام ہے یہ ہو آنیسی جو سبت ہے جس کا عرق ہے ہمارا بجائی دلانے والا جنڈا ہے ہلیلویہ ہلیلویہ جب کوئی کچھ ہو جاتا گمچہ اٹھا در کے جب ہندوستان چیت کیا تھا کرکیٹ میچ میں ہمارا بوٹ پورو ہے جو کرکیٹ ٹیم کا کاپتان ساورو گنگلی ویسٹ پیندہ رہنے والے وہ اتنا خوش ہو گئے اپنا اوپر کا کمیش کول دی تی شیئر کول کر کے لگے گمانے اتنا خوشی تو بجائی کا جنڈا اللہ یا آپ روز گمانتے رہیں گے اللہ یا بجائی کا جنڈا ایک ایک رومال ہو یا ایک گمچہ لے کر کے ایک جنڈا ہی آپ بنا لیں گے آپ روز گھوماتے رہیں گے کہ پرمیشور آپ کو بجائی گلانا چاہتا بجائی دینا چاہتا مجھوز گھوماتے رہے ہیں میں آپ کو ایک بڑھ کر کے ایک بات آؤں بڑھ رہا ہوں پرمیشور آپ کو بجائی دے دیا بشواس کریں کیونکہ پروش کے مرتیو کے سامنے میں اس نے کہا سب کچھ میں نے پورا کر لیا دے دیا ہاللالولویا پروش کے مرتیو کے سامنے میں یوہاں دا تیس پس پس بڑھ پر پروش lider آپ پی ڈیون کو بنیدان دینے سے پہلے آخر میں اس نے کہا تھا کہ مرنے سے پہلے کہ میں نے سب کچھ پورا کر دیا تمہارے لیے پورا کر دیا سنسان میں رہنے والے مجھ پر جو بھی مشواس کرتے ہیں جو کوئی مشواس کرے بیمال جاند چاہتر پتلا کی ہوا نارے چل سو سمجھے کی پتر اس کی تیسری عدیائی سولہ پتر میں لکھا ہے جو کوئی مجھ پر مشواس کرے اور ناچھ نہ ہو پرمتو آنند جیوان پائے ہمارا پرمیتو ہمیں مٹانے والا نہیں گھٹانے والا نہیں ستیناس کرنے والا نہیں پرمتو ہمیں کشل کے ساتھ آنند کے ساتھ اور پرمیشتو کے آشیرواد کے ساتھ جلانے کے لیے ہم پر آشیرواد دینے والا پرمیشتو ہے جس کا نام پربو ییشتو اس پر آپ کو شواس کریں گے آپ کبھی بگڑے گنے بگڑی ہوئی آپ کی جیوان اللہ لیا بن جائے گا اللہ لیا گیت گاتے نا رکھو والا رکھو والا رکھو والا اس میں ہمارے جیوان جو بگڑ جاتے ہیں اس کو وہ بنا دیتا ہے وہ ہمارا رکھو والا ہے پیگاٹنے والا رکھو والا نہیں پرمتو بنانے والا رکھو والا اللہ لیا اللہ لیا پرانت جروس پرنسک ناندھا پر ہمیں اپنے بیڑوں پر بیٹا کر کے لوگ کے چلنے والا رکھو والا تالی پہ جا کر کے رکھو والا اللہ لیا اللہ لیا اللہ لیا میں جانتے ہیں نا کیول وجہی دینانے والا پرمیشتو وجہی پرمیشتو دے دیا اس لیے اس کا نام کہ پرمیشتو مصینے چھے چھے ہمارا پرمیشتو ہمارا پرمیشتو ہمارا کتاب میں رومیو پتری چھتیس پت سے پڑھیں گے پرمیشتو پرمیشتو چھتیس پت سے پڑھیں گے رومیو پتری پرمیشتو 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 کسی پرمیشتو 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 یہ آپ کے پاس کلو مغزر نیچے انڈرلین کر کر رکھے روز آپ اپنی بارے میں بولے پربو سے پرامیشور کو سنائیے جب آپ پرامیشور کو سنائیے جب آپ پرامیشور کو سنائیے سائتان میں سنتا آپ کے بارے میں وہ بھی جید یاد کرتا ہے نہیں ہے اس وقت کو ہرانہ مشکل ہے کیونکہ یہ جیتا ہوا پارٹی میں اس کو تو اس کا پربو جائے ود سے بڑھ کر جائے ود بنا کر رکھا اس کو ہم آرہ نہیں چکتے آپ اپنے موز سے روز امکار کر دیکھئے پربیشور سے پڑھانے کرتے سمائے میں دانیوار کی پڑھانے کرتے سمائے میں ضرور پربیشور سے کہیے گا کہ پربو آپ نے مجھے جائے ود سے بڑھ کر جائے ود بنایا اگر آپ کو کوٹی کوٹی دنیا بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے جائیون سے بڑھ کر جائیون سے بڑھ کر جائیون کو بنایا حاللویا جب آپ اس پرات کو بولیں گے پہلے شکروش ہوگا سہیتان گبرائے گا پسینہ چھوٹے گا کونکہ آپ کا پید وہ بھی سن رہا ہے سہیتان کو بھی آپ سناتے ہیں جو آپ کو بگاڑنا چاہتا ہے وہ سمجھے گا کہ اس کو بگاڑنا مشکل ہے ہم جاتے ہیں کسی آؤس پر جا کر کے اپنا طاقت لگا کر کے پوچش کرتے ہیں بگڑ جائے گا تو اچھا ہے آپ کو چھوڑے گا آپ کے پیچھے چلنا چھوڑے گا آپ کے اوپر اپنا طاقت لگانا چھوڑے گا آپ کو اوپر اپنا وقت جو گزارتا ہے روز سے اس کو ہار ملتی ہے وہ بگتی یعنی سہیتان آپ کو چھوڑ کر کے وہ اپنا راستان آبے گا بیندہ ہم ساتھ بتاتی ہے کہ پرمیشو نے جو ہم سے پریم گیا ہے وہ پرگوہ ہی سا پڑے گے وہ پرگو ہمیں جائے ہم سے بڑکتے ہیں بنایا پڑے گے کیونکہ میں جانتا ہوں کیوں نا مرتیوں نا جیوان نا سوید بن پردامتائی نا مرتما نا حماس نا باوش نا سامت نا بلچہ اور کوئی اور سشتی ہمیں پرمیشور کے پریم سے جو ہمارے مسیح یشو میں ہے علاق کر سکے گی کوئی طاقت نہیں سنسا میں جو ہمیں پرمیشور کے پریم سے علاق کر سکے گی اب روز اس بات کو بول کے دیکھئے گا مجھے فرمیشور میرا فرمیشور تُو نے مجھے جائیوانت سے بڑھ کر جائیوانت بنایا ہللویہ روز بولیے کمچہ کم سو بار بولیے جب بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں کام کرتے ہیں کسی سے بات نہیں کرنا پڑے تو من پہ بولتے رہیے پربو سے کہتے رہیے کہ پربو آپ نے مجھے جائیوانت سے بڑھ کر جائیوانت بنایا ہللویہ اس نے کہا دیکھو سمجھا کے آنسدر درسہ دیو میں تمہارا سنگ ہوں ہللویہ وہ ہمارا سنگ ہے ہللویہ وہ ہماری آگے پیچھے دائیں بائیں ہمیں گیر کر کے سنبھالتا اس لئے ہمیں گھرانے کے کوئی جھرورت نہیں رہا سوال اس آشیروات ہم کس پرکار پرابت کریں بہتے دھنم ساتھ پڑھتے ہیں پھر 20 بات میں پڑھیں یا 23 بات میں 23 بات میں پربویشو بسینے کا دھانس باندو میں نے سنسال کو جیت لیا میں جیت لیا اس لئے تم کو جیت دے دیا یعنی تم کو جیتنے کا حکار دے دیا میں تم کو جیتنے والا بنا دیا تم کبھی ہار نہیں سکتا انگریجی میں کہتا ہے جیسوس میور فیر پربویشو مصید کبھی ہارتا نہیں اس کے لوگ بھی کبھی ہارتے نہیں تعلیم بجاتے جب ہارنے کے جیتے کو کوئی پریشتری آتی ہے تاو تو اس پریشتری کو دیکھتے کے سامنے سامنے بولیے ایک دام آمنے سامنے بولیے اگر کوئی وقتی بولتا ہے یا کوئی سمسیہ آتی ہے یا سائتانی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر بولتا ہے کہ آج ہی تم ہاں گیا ہوگے تاو بولنا ہے کہ میرا پربو نہیں آ رہا اس لئے ہم بھی نہیں آ رہا اللہ لہویہ اللہ لہویہ اللہ لہویہ جس پربو کے پیچھے میں چلتا ہوں میں چلتی ہوں وہ نہیں آ رہا ہے اس لئے مجھے کوئی ڈیپیٹ نہیں کر سکتا مجھے کوئی ہارا نہیں سکتا آپ اس پرکار کی بارشاہوں کو زیادہ استعمال کرنے سے ہر جگہ میں آپ کی جیت ہوگی ہر جگہ میں آپ بڑے گے ہر جگہ میں آپ ارمیکو کاشیر بات کو فراغت کریں گے آپ کو دیکھا دیں گے بہت لوگ آپ کو جیسے بولنا سور کرے گا کچھ نہیں ہو جاتا ہے یہ وقتی اپنا ہار نہیں مانتا آپ ایسا نام کھمائی ہر جگہ میں جہاں بھی آپ رہے گے لوگ آپ کو جیون کو دیکھتا ہے جو پرکار کی جیون کو آپ مانتے ہیں اس پرکار کی جیون کو جب پرکار کی جیون کو پرکار کی جیون ہمارے 4 13 لوگوں کو پر اس کا آخر دوہو اور پرواؤ پڑے گا ہمارے سامنے نہیں جس کے سامنے ہم جھکے ہوں گے اس کے سامنے اللہ بھی جھکے گا اللہ لیہ اس لئے اس آشیروات کو پانے کا راستہ پربویش مسیح نے کہا پھر بیس پت پڑے گا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم روگے اور بلاف کروگے پرانتو سنسان آنند کرے گا تمہیں شوک ہوگا پرانتو تمہارا شوک آنند میں بن جائے گا یا بدل جائے گا ایک بات کو یہاں پر فیر میں یاد دلا رہا ہوں چودہ دیا ہے اسی کتاب میں چودہ دیا ہے اس کی پہلا پتہ ہے کس پرکار پربویش مسیح شروع کرتا ہے دیکھئے تمہارا مان ہے بیاکل نہ ہو تم برمیش پر وشواس رکھو مجھ پر بھی وشواس اس پرکار بولنے کا کارن پر یہ سمجھ لکھئے اس سبت کو بولنے کے سمجھ میں پربویش مسیح اس سنسان میں لوگوں کو ساتھ جی رہا تھا اور برمیش پر پتہ جیسے پربویش مسیح پراتنا میں سکھایا ماتی چیہ اتیائے میں یہ ہمارا برمیش پر پتہ تُو جو بولی یہ ہمارا برمیش پر تُو جو سرد میں ماتی چیہ اتیائے میں آپ کو سمجھنا ہے اس کا آپ تو پہلے سمجھ لیجیے پربویش مسیح نے کہا کہ تمہارا من ہے پربویش پر پتہ جو تمہارا پتہ ہے اس کا میں پتر ہوں میں اس کا سنتان ہوں اس لئے پہلے اس پر بھی مشواس رکھو مجھ پر بھی مشواس رکھو میں لکھا ہے تمہارا من مجھ پر بھی مشواس رکھو جب ہماری مشواس بچن کے آدار پر ہوگی پر مشواس کا شانتی بھی ہمیں بہت آئیت سے ملے گی اس کتاب میں اسی ادھیائی میں سبتہ اس پر پڑھیں گے پربویش مسیح نے اس پرکار مشواس رکھنے کے دعا ایک آشرباد کی باتوں کو ایک آشرباد کی گوشنا ایک آشرباد کی بار میں پربویش مسیح یہاں پر سب کی سامنے کھلیاں بولتا ہے کیا کہتا ہے ستائش پر پربویش مسیح نے کہا میں تمہیں شانتی دیا جاتا ہوں اپنی شانتی تمہیں دیتا ہوں جیسے سنسار دیتا ہوں میں تمہیں نہیں دیتا تمہارا من بیاکل نہ ہو اور نہ گبرائیں گبرہ ہٹ ہمارے اندر کیوں ہوتی ہے تمہارا ہمارے من کیوں گبرہ بیاتر ہوتی ہے کیوں ہم پیچھائی ہوتے ہیں کیوں ہم آسانت ہوتے ہیں کیوں ہم چوٹیتوں کی باتوں کے لئے گبرہ جاتے ہیں بیشوات کی کمی ہوتے ہیں اگر ہمارا بیشوات سمپور مطور سے پرمیت پر ہوگی ہم نہیں گبرائیں گے نہیں گبرائیں گے نہیں گبرائیں گے بیشو تیرانہ میرا چرم جاتا میرا چرم جاتا میرا چرم جاتا بیشو تیرانہ میرا چرم جاتا ملدرہ اسے شوتی کروں گا یہ ہوگا شمدہ سنگل سنگل رہتا ہے یہ ہوگا شمدہ سنگل سنگل رہتا ہے نہ ہی گفر آئیں گے خیشو تیرا نام میرا چردن سار جب ایسے چوتھی کروں گا خیشو تیرا نام میرا چردن سار خیشو تیرا نام میرا چردن سار خیشو تیرا نام میرا چردن سار موسیقی 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 جگر تلق جیتا ہے اس سمیں آپ کے اندر جتنا وشواس ہوگا اتنے آپ آگے بڑھیں گے جب آپ کے اندر وشواس کی کمی ہوگی آپ کا چندہ آپ کو اوپر جائے پائے گا آپ چندہ کو اوپر جائے نہیں پاسکتے ہیں کہ کسی کسی وشواسی کے بات کر رہا ہے کسی کسی وشواسی کے ساتھ بائٹ کر کے آپ کو سمیں سنیے گا آپ کا وشواس بڑھ جائے گا اس کا مطلب سنکیت یہ ہے کہ وہ عورتی پربت ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کسی کسی وشواسی کے موز سے سنیے گا آپ کا جو وشواس توڑا بہت وہ بھی قتم کر رہے گا کس پرکات ابشواس کی باتوں کو بولے گا آہ کتنا فراتنا کی ہے آہ کتنا اوقواس کی ہے آہ کتنا بائبل پڑے آہ کتنا آلات میں جاتے ہیں آہ بھی سب کچھ ملا گی مردے تم تو جندہ رہتا ہے وہ پرمیشتر کا دین ہے پہلے وہ سمجھو انسان پڑھ پڑھاتا ہے جلدی باجی میں ہم اس سمیں ہم یہاں ہیں پرمیشتر کے گھر میں کتنا کوئل ہسپتال میں آنچ پہر کھیشتا ہوگا چکپکاتا ہوگا مرنے کے لیے کسی کا آنک میں درد ہے کسی کا آنک میں رو گے کسی کا آنک میں رو گے رو گے کسی کے کڈنی میں پرامنے میں کسی کو پشاپ نہیں ہوتا ہے ہاں آپ کو پرمیشتر بھلا چنگا رکھتا ہے وشواس کی بات بولو آپ کسی بشواسی کے بات سنتے ہیں چاہے کون کی دوارہ چاہے آم نے سامنے اگر اب وشواس کی بات کرتا ہے سیدھے تلوال ہوتا کے کھاٹنے کے جیسے ایک کی بات میں بولو مو بند کریں آپ کی وشواس کی کمی ہے اس لیے آپ بھی کمجور ہیں ہم کو بھی کمجور کرنے کے لئے کون چیس کریں سیدھے بات کو روک دوں سنو میں پرمیشتر بناب کس کسی ہو بہت درمس چاہت میں ساتھ میں باتلاتی ہے پرسمہ سینے کہا مائی پھر مولوانس دیں پاسٹیللی سپیٹ پاسٹیللی لیو پاسٹیللی سوچو سکراتمک دور سے بولو سکراتمک باتوں کو جیوہ سکراتمک دور سے ڈاکٹر آپ کے لئے دوائی دے سکتا آپ کے لئے دوائی 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 نہیں کسکتا ڈاکٹر آپ کے لئے اپنے آخرواد دے سکتے ہیں جس پر آپ جس تار اوہ آخرواد آپ کے جیبن میں کام کرے گا اگر آپ پیچھوڑا جیبن میں ڈاکٹر آپ کو شک ہے وہ آخرواد کے چاپکے ترکان کرے گا میں پھر کہہ رہا ہوں ڈیان دیجئے پربیشو مسیح نے کہا میں تمہیں شانتی دیئے جاتا ہوں سورگ جانے سے پہلے پربیشو مسیح کا وانی اس پر مشواص کرنے والے اور اس کے بعد میں جو مشواص کرنے والے دنیا میں سکتے لئے ایک بار کہا میں تمہیں شانتی دیا جاتا ہوں اپنے شانتی تک مندیowanہ کریں کہ یہ ہمارے ادھر ادھر سے لے کہ آپ کو نہیں دے رہا ہوں آپ کو نہیں باندھ رہا ہوں میرے اندر سے نکال کے میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ لیہ اللہ لیہ اس لیے چاہے پہاڑ ہمارے سامنے آ جائے چاہے پہاڑی ہمارے سامنے آ کر کے للکا لے چاہے سمجھے آ دے چاہے کوئی دوست انسان آ کر کامار سامنے ہمیں دبانے کے لئے کوشش کیوں نہ کریں ہم ڈرتے نہیں ہم ہیلتے نہیں ہم گھلتے نہیں ہم کامتے نہیں ہم گبراتے نہیں ہم بھائی بھید نہیں ہوتے وجہ پرمیت کو تسانتیہ بھولتے ہیں پرمیت سمجھے نے کہا کہ شریر کی مروض میں کوئی کچھ کر سکتا ہے شریر کا اوپر کوئی ایک آس مال سکتا ہے ایک پتر مال سکتا ہے پرانتو جو آمارے اندر ہی آمارے اندر جو پرمیتور کی دیا ہوا آتمہ ہے جس میں پرمیتور سے بھراجمان ہے اس کو کوئی اچھو نہیں سکتا ہے پرمیتور کا وچت مطلقہ تھی ہے میں تمہیں میری آمکوں کی پتلی کے سمان رکشہ کرتا ہوں یہ پرمیتور کا وائدہ اپنے لوگوں کے لئے سنیے دیان سے جس پرکار آپ کی بشواس ہے اس پرکار پرمیش اور آپ کی جیون میں کام کرے گا پربو نے کہا تم کو یہ دی کوئی چھوئے گا میرا آم کا پتری کو وہ چھو نہیں کے برابر کون کہتا ہے کون کہتا ہے پر بیش پر کہتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا دی کوئی آپ کا آم کا پتری آج جب چھویا ہے بولیے چھویا ہے جی تو آپ ہی کام کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے پتلی کو چھو نہیں سکتا تو جو سمزار کا اپنی پتی ہے سہیتان اس کو اوپر ادھگار رکھنے والا سمزار کا اپنی پتی جو سہیتان ہے اس کو اوپر اپنا پاہ رکھ کے دمانے والا جو ہمارا سرنش اکتیمان ہے اس کی عام کا پتلی روپی آپ کو کوئی چھو سکتا ہے چھو سکتا ہے چھو سکتا ہے جی بول نہیں رہے ہوں ہوں کھول رہے لگتا ہے تو کا آپ کی بولی سے ہی آپ کو کوئی چھو سکتا ہے نہیں پھر کیوں گھر آتے ہیں کیوں ہار مانتے ہیں کیوں ڈر جاتے ہیں کیوں کیوں ڈر جاتے ہیں کیوں کامپنے لگتے ہیں نیڈر رہے ہیں پر بیشتو باسی نے کہا میرا شانتی کو میری جو شانتی ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں اگر وہ شانتی آپ کے اندر آ جائے گی نا یہ سنچار میں کوئی بھی سمسیاں آئے گا آپ رہے ہیں آپ سمسیاں کو دیکھ کر کے اس پر سمسیاں کو تھوک دیں گے تھوک دور کتنا ہیمات آئے گا سمسیاں سے آپ نہیں ڈریں گے بیماری سے آپ نہیں ڈریں گے سائتان سے آپ نہیں ڈریں گے پر میشور کی لوگوں کو ستانے والی کسی بھی طاقت سے آپ نہیں ڈریں گے پر میشور کیوں کی اتنا طاقت آپ کو دیا اتنا بل آپ کو دیا اتنا شکتی آپ کو دیا آپ بھی اس کو سہی تاؤں سے استعمال کرنے کے لیے سکھئے how to utilize the power of God پر میشور کی سامت کو کس پرکار استعمال کریں اس کو جانیے اس کو سکھئے جب وہ طاقت آپ کے اندر آ گئی ہے تب کس بات کے لیے ہمیں ڈرنا کس بات کے لیے ہمیں ڈبرانا کس بات کے لیے ہمیں بھائی بیت ہونا کس بات کے لیے ہمیں اچھا بھائی ہو کر کے در کمارے کا یہ روپنا بھائی 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 سنی ہے بھائی بھائی درم ساتھرے بھائی 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 ڈرنا ڈرنا سمسان دیتا ہے وہ سمائے میں دیتا ہوں اور میں اپنے شانتی سویم تمہارے لئے دیتا ہوں میرا جو اپنا ہے وہ شانتی کو میں تم کو دیتا ہوں اور اس لئے نیچے لکہ ہے تمہارا رحمت نہ گبرائیں اللہ علیہ جس کا ادر فرمیشت و تاحشیرواد وہ گبرائے گا بائبل دھرم ساتھ بتاتے ہیں سمائے کے اباؤ ہے یہ شایہ بائبل یہ شایہ اس تک میں لکہ ہے کہ بشواس کرنے والا نہیں گبرائے گا جو بشواس کرتا ہے پرمیشت و پر جو بشواس کرتا ہے جس کا بشواس سمپور دوستے پرمیشت و پر ہے وہ وقتی کبھی گبراتا نہیں اس لئے پرمیشت و اس نے کہا تمہارا من نہ گبرائیں اور نہ دریں گبرانا مینے درنا بھی یہ دونوں تاکت سیطان کا ہے اس بات پر بیان کی تھی ڈر فرمیشت و نہیں پائدہ کرتا ہے گبرہ ہے پرمیشت و نہیں پائدہ کرتا ہے جب آپ ڈرتے ہیں اس سمائے آپ پر سیطان کا سمتان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا تاکت آپ پر درکا دیا کرتا ہے میں پھر بول رہا ہوں گوھرہ دیان سے سنو سنیے دیان سے میں پھر بول رہا ہوں جب تم ڈرتے ہو یاد رکھنا ڈر پرمیشت و کا تیار نہیں ڈر سیطان کا تیار جب تم ڈرتے ہو اس سمائے تم سیطان کا سنتان بن جاتے ہو اس نے در سمائے ہوا گبرہت سیطان کا تیار جب ہم گبراتے ہیں اس کا مطلب ہم سیطان کا سنتان بن جاتے ہو یہ دونوں آپ کو سامنا کرنے کے لئے تو پرمیشت و کا شروعہ تو پانی کا راستہ فرمیشت و کا شروعہ تو کس طرح ہم پراکت کر سکتے ہیں پربو کہتا تمہارا من نہ گبرائے تمہارا من نہ گبرائے دو بات پر دھیان دیجئے کسی بھی بات کو لے کر اگر آپ کے آپ درے ہوئے ہیں گبرائے ہوئے ہیں یاد رکھنا آپ سیطان کے ساتھ جارے دیرے دیرے نا جانے آدم کب ڈراتا جب پرمیشن کے آگیاں کا اُلنگن کیا یعنی پاپ کیا تب در آپ تب ڈریں گے جب آپ پرمیشن کے بیروز میں پاپ کریں میں بید بھگنا رہا ہوں سہیطان کا بید بھوڑ رہا ہوں سمجھیں گے اچھا سکتے تب ہی آپ ڈریں گے جب آپ پرمیشن کے بیروز میں ایک ادم بڑھائیں گے پرمیشن کے آگیاں کو توڑیں گے پرمیشن کے نیم کے بیروز میں چلیں گے تب ہی یہ دونوں آپ کا اندر آئے گا پرمیشن مسی نے کہا نہ ڈرنا نہ گبرانا تمہارا من بیاخل نہیں ہونا اس انسار جیسے چانتی دیتی ویسا نہیں میں شویم اپنے چانتی تمہیں دیتا تمہارا شوک تمہیں آنند میں بدرنے والا پرمیشن جتنے باتوں کو لے کر کے تم شوکیت ہو تمہارا من شوکیت ہے شوک سے بڑا ان سارے تمہارے من کی شوکوں کو میں اتر دینے والا پرمیشن میں دوہ میرے پاس ہے ربیشن مسی نے کہا یہ سب پریشن کرنے والے اور بوڑی سے بیاکلتا سے شوک سے اور بیماری سے کرجا سے سمسیاں سے سنکر سے نانا پرکا کی پریشانیوں سے جو دبے میں لوگوں میرے پاس آو میں تمہیں شراب دوں گا میں تمہیں شانتی جوں گا میں تمہیں آنند دوں گا میں تمہیں خوشی جوں گا میں تمہارے اوپر انگریل کروں گا میں تمہارے اوپر دیا کروں گا چاہے پہاڑ تل جائے تو بھی میری کرونا تمہارے اوپر سے کبھی نہیں آتے گی اور میری شانتی جائے بچن بچہ نہ ٹلے گی یہاں وہ جو تجھ پر دیا کرتا ہے یہاں وہاں پرمیشو جو تم پر دیا کرتا ہے اس کا یہی بچن ہے تب کیوں ڈرنا بولی تب کیوں ڈرنا اللہ 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 فرمیشو آشرباد کو فرابت کرنے کا یہی راتہ ہے وہ ہمارے ساتھ واجہ باندہ ہے وہ ہمارے ساتھ وائدہ کیا ہے میں تجھے آشیز دوں گا جو تمہیں آشیز دے بے آشیز پائیں گے جو تمہیں پھوشیں گے یا تم کو سراب دیں گے بے سرابیت ہو جائیں گے فرمیشو کے نام کی ستی اور پرشن سا ہونے پار اس صبح کے سمئے میں فرمیشو کا آنگرہ سے میں کہہ رہا ہوں فرمیشو ہمیں ہمارے سارا چنٹا ہمارے سارے دوکے ہمارے سارا کلیش ہمارے سارے مجیبتوں کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ شوک میں ہمارے جتنے شوک ہے سارے شوک کو آنند میں بدلنے کا شام فرمیشو کرے گا جیان دیں فرمیشو کرے گا فرمیشو سب کچھ کرنے کا طاقت رکھتا فرمیشو سب کچھ کرنے کا شکری رکھتا فرمیشو سب کچھ کرنے کا بل رکھتا لیکن آپ اپنے آپ کو بھی کمزور کرتے ہیں فرمیشو باتوں کو بھی اس کو ہی مر بیٹھائیں ایک دن کے مطلب روز کرتے رہے پیٹ 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 یہ سب بہادت اچھا نہیں اس کو ہمیشو کلیے کٹی پیٹ آپ کو پیات لگتا ہے ایک بٹل پانی لے کے بیٹھ جائے دیان دیجئے بیبیل درم ساتھ بھرکلاتی ہے کی پرمیشو محسی نے کہا تمہارا سب شوکوں کو آند میں بدل دوگا سب شوکوں آند میں بدل دوگا لیکن اس کی پنجی کو پرمیشو نے آپ کی ہاتھ میں دیا بیبیل درم ساتھ کہ بچے ان درم ساتھ آپ پرمیشو کی آش شو کو رہے جب تک ہم مرے جب تک ہم جند رہے تک پرمیشو ہمار 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 دی دی لیے یا جان دی بائی بھرمیشو ہمار میں سب کچھ جب آپ من بنا لیں گے مجھے سب کچھ جب آپ من بنا لیں گے اتنی ہی مر جانا تو کو کوئی نہیں بدل جی جی ون میں آگ بڑھ نی لیے بیجار رکھو بائی جرام ساتھ بگ لاتی move forward go forth امی آگ بڑھو پہلے تک چی نائی تا پانچ روپی کمان روپی من بڑھ گیا دی دن بڑھ گیا دماغ بڑھ گیا پہلے پٹا کپڑ رکھے پہلے ہمارے پاس پانچ سی نائی کپڑ ہو گیا بہت ہو گیا چھوٹا دیوال کو پہلے کتم کر چھوٹا بجھا کو کتم کر پر میشو سے کہ ہو کی پر آپ جتنا رکھے اتنا مجھے چاہیے ایسا مانگنے کے لئے سکھو ایسا پرمیشو سے پراثنہ کرو ایسا پرمیشو کرو ایسا پرمیشو کرو تب پرمیشو میں بیتی آفتا دہا ایک وقت کبھر آراد اسی بگل والا پرانت آنگر پردیش میں ایک وقت رہتا بیتی آفتا میں پرچار کرنے کے سمی میں اس وقت کبھر دیان دیجئے ایک دام من سے اس بات کو سنی آفشوا کرتا جو من بن میرا اتنا ہی ٹھیک ہے کوئی کوئی وشوا کرے گا ببت با بگ بب بچ بب بگ شمع ہوگا اور کہے گا میرا نصیب ملی کا اتنا ہی ہم کو بلے ب پرمیشو سب کچھ دینے کی لئے تا یار لیکن میرا آفشوا کی بول ملی مجھے پرمیشو کاشی روال پر کنے کوئی کوئی بشوا چی بولتا میرا نصیب میں لکھا نصیب میں لکھا تو ہمارے نصیب میں لکھا تو ہمارے مرنے کے چلتے بائر درم ساتھ بطلاتے اس کی کوڑے کانے سے ہم چنگے ہو جاتے تالی بجا کے دیان سے سنی ہے ایک اسپاس پر بیش مصی نے کہا تمہارا سبی شوک میں آنم میں مدل دوں دوں ایک وقتی ابھی بھی ہے آندر پردیش میں اس وقتی کا نام کھرشنا اس کے بارے میں جب پنجاب میں بیہار میں رہنے کے سمی میں بیہار سے پنجاب میں لودیانا شہر میں بہت بڑا چ لودیانا cmc آسکو بگل میں بہت بڑا چ چ مجھے بھولائے میں پھرچار کرنے گیا کھانا کھانا کھانے کے سمیے میں جو پاسٹر جی مجھ کو بھولا ہے وہ ہم پوچھ کیا ہو اس وقت کھانا اس وقت کے بارے میں اس نے کہا کبھی 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 بولتے نا ناصیب ملکہ یہ باشا بادل پر می جو آپ کلیے ملے گا آپ اپنے بولی سے اپنے موس امگی کار مد کرو وہ تم بھول بات 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 جی وان اور مرت جی بکر دکار جس طرح تم بولو گے مجھ تر کٹ میرا پربو مجھے آشیرواد دے گا دل بار آجار بار 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 آشیرواد جرور دے گا اتنا ہی میرا جندگی یہی میرا نصیت میں لکھا اسی رائے گا اور میں بات اتنا کو اسی روز بیرا بار کرنا بار میں کوش کیا کیا ہوا وہ مجھے بات ہوا تو مجھے اس کو درشن دیا میں نے پوچھا وہ دو ہوا کوش نہیں تا وہ کیا ہوا وہ اگر کوئی پرمیشور ہے مجھ سے اس رات میں ملے مجھ کو درشن دے میں مرنے ہی پرمیشور ہے میں جتنے دیو دیوتاں کا مانتا تھا پھجتا تھا مندر میں جا کر کے بال چھنوا کے دیتا تھا سب مجھے چھوڑ دیا سب مجھے تیاغ دیا سب مجھے بھول گیا سب آپ مجھے مرنے پر کرجا کتنا ہوگی اثر کے اوپر کرجا جو لوگ دیا تھے جن لوگ سے کرجا دیا تھا وہ ان لوگ سب کوئی رات دین کرشنا کو گھر میں آتا کے گیر داتا اے کرشنا پہسا لو چلاتا تھا شرط ہتی تھی کرشنا کو دیو دیو دیوتاں کا نام لیتا تھا مجھے اس رات میں بچائے مجھے مجھے درشن دے میرے چندگی کو بطلے نہیں تو میں جا کرتا پانی میں پھول کے ماش پانی میں جیسے جا رہا تھا تو پرکو نے اس کا آواز دیا پیچھے سے کرشنا کہاں جا دے تو ڈھر گیا رات میں کوئی نہیں تھا موڑ کے دیکھا پربوئیشو مسیحہ ڈھر گیا تھا اور وہ پوچھت آپ کون ہیں میں ڈیشو ہوں پربوئیشو تمہارا جان بچانے کے لیے تمہارا شوک کو آنند میں بدلنے کے لیے آج آیا ہوں شوک کے کارنا ماننا چاہتے ہو تمہارا سبھی شوک کو میں آنند میں بدلنے کے لیے آیا ہوں آو میرے پاس وہ آگے پھر پربوئیشو مسیحہ پربوئیشو مسیح نے اسے پوچھا کیوں مرنا چاہتے ہو بیٹا پربو جی میرا خرجہ بہت زیادہ ہوتی ہے پتنی بان بچوں کو کانا نہیں کینا پا رہا بچوں کو فیس میں جمع کر پا رہا گھر کا کرائی نہیں دیکھ پا رہا بجلی بیو جمع نہیں کر پا رہا ہوں گیس سیلٹر کرید نہیں پا رہا ہوں دے تیل چھاول ڈال مسالہ سبھی کچھ نہیں کرید پا رہا ہوں روڈ یہیں سنتا ہوں پھرشنا پھائیسا دو پھرشنا پھائیسا دو پھرشنا پھائیسا دو نہیں کرتے دار سب آدھر کے روڈ چھلاتا تھا میرے بینجے دلوٹا جاتا تھا میری آئیسا لگتا تھا میری پتنی اس سے پہلے ہاتھ بادیا کر کے مر جائے اس لئے میں نے سوچا میری پتنی میری بچوں کو مردے اور میں نہیں دیکھتا جاتا تو اس سے پہلے میں ہی کر جاؤ پھرشنا پھائیسا نسین ہے پھرشنا بولو کونسا کام آتا اس نے کہا پھر پھریسی ہمکو کار چرا جاؤ تمتا آشربا جاؤ تمارے سبی شوط آنند میں جاؤ ایک پوراً 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 اس نے کہا تو ہمارے پاس تو پیسہ نہیں چلے تو آپ پتہ کرنے کی آئے تم جا کے پوچھو بڑھا ہمارا سارا شوک میں آنند میں بڑھن ہوں جیان دیجئے اس پرکار شوک کے ساتھ آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں جی نے کہا کوئی جرد نے پرمیشور کا پاس دل سے لو جاؤ کیوں دوسروں کے آسان میں جا کر گلا میں کرنا ہے پراثرہ کرو پرمیشور سے راستہ نکالے گا بہن درم ساتھ رو بکلا کی ہے کہ ہمارا جیوان میں وہ آشیروا دے گا پراثرہ دوک کو جھوڑتا ہے ہم اس وچان کو بات میں پڑھا کے سناوں گا تیکیم سنین وہ وقتی جا کے گاڑی دونڈا گاڑی اس سمیہ میں چالیس ہزار میں مل رہا تھا سکین اچھا چالو کانڈیشن میں تار دالی تو اس کو دیکھ کر کے اس نے پاسند کیا اور بولا کہ ہم پیسہ لے کے ہاں رہے اور اس کو ماند بھی نہیں کہ پیسہ کانس آئے گا جب وہ گھر آیا تو اس کا ایک جان پیچھان بکتی اس کی گھر میں آیا اور وہ بھی سواسی تھا اور بکتی آتا کہ اللہ کشنا گاڑی دیکھ لیا یہ بکتی ڈر گیا میرے اور پرمیشنوں کے بیچ میں جو بارتلاب ہوئی تھی بارتلاب ہوئی تھی کسی آور کو ماند نہیں تھا یہ بکتی کیسے جان گیا اور بہت سمیت بات میں اس وقتی سے مل رہا وہ وقتی بولا تم نے پرمیشن کو راکھ میں جو دیکھا جس پرخو یوشو کو دیکھا وہی مجھے تمہارے پاس بیجا ہے لو چالیس اجا روپیا کہ کب پکا لو چالیس اجا روپیا جا تک تو اس گاڑی کو کری دلو اپنا دلدہ سرو کر پرمیشن تم کو بہت آئیک ساکھے بڑھے اگر آپ صحیح ہیں پرمیشن اپنا کان کو صحیح توستے کرے اگر آپ پیڑا ہیں پرمیشن آپ کے لئے پوچھ دیں کر سکتا ہے سارے پیڑی میری باتوں کو چھوڑ دو پرمیشن کے سامنے سیدھے آؤ بولو دل سے وہ ہمارے پیتا وہ دروگا نہیں ہی ہم کو سجا دینی کی اس وقتی دروگا نہیں سجا دینی سیطان نہیں ہے سجا دینی اس وقتی سنبھالنے والا پرگو شما کرنے والا پرگو کھرشن آج آج کا کھرشن کا لیول مائے پتلا رہا ہو آپ بشواس نہیں کریں گے انکہ پاس چار سو کار کنے والا کار چار سو ہوترا آج میں انکہ پاس کام کر رہا ٹرائیویل ایجینسی آندھرا میں اور یہ ایک ساؤ وارگو بس ساؤدھ اندیا پورا انکہ بس چلتی ہے آندھرا پردیش سے بانگلو تک جاتی ہے آندھرا سے پانڈی چینی جاتی ہے آندھرا سے تملناڑ باؤ شہروں میں جاتی ہے آندھرا پردیش سے بھنگائی تک جاتی ہے آتپور تک جاتی ہے آندھرا پردیش سے بھنگائی تک جاتی ہے آندھرا پردیش سے کل کرتا جاتی ہے اور آدمی سو بس سے چار سو کار سے جتنا کماتا ہیں ایمانداری دیکھیں پرپیسر ایسی لوگوں کا دیتا بھی جس کا دل بہت ساپ دل سے وہ ایماندار پرپیس کرتی ہے ستر گنا جتنا کماتا ہیں اس میں ستر پردیشت پیسا ان کی آمدھنی پرمیشو کو دیتا کالی بجا کے پرمیشو کو دیتا اس لئے سوچ میں پڑ گئے آپ دیتے نہیں دیان دیجئے پرمیشو دے گا تو چھاپڑ بھار کرتے اس کو دے کرتے دیکھی پہلے آپنا جیوان کو دیتا اس کے بعد آپ نے میند کا پردیشت پل کو دیکھ کر دے میں چیلنگ کر رہا اپنے تھاکت اپنے بھوٹی کی کمائی سے ہمارا پریوار نہیں چلے گا ہمارے بھار بچے آگے نہیں بڑھ پائیں گے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایتا میرے آنباؤں میرے آنباؤں سے میں کہہ رہا ہوں بلسی چوٹی کے پڑھائی کے پیسا پرمیشو نے دیا اتنے لاکو لاک روپیا ان لوگوں کو پڑھائی میں گھرچ ہوئی ہے لیکن بھرمیشو نے دیا اگر ہم اس کے ساتھ صحیح ہیں میں بھرمیشو کے دنے باہ دینا چاہتا ہوں میرے تین بھائیہ لوگ سرکاری ملکری کیے تھے دو بیٹا دو بھائیہ لوگ ریٹائنمنٹ کر چکے دونوں بھائی بھی تین بھائیہ کے بعد دو بھائی سرکاری ملاقری کیے ہمارے گھر میں اور اس میں تین بھائیہ میں دو بھائیہ kasih ایک بھائیہ ایک بھائیہ اس سال کے انہیں ریٹائنمنٹ کر اور بھائی ھانکی پتنہ نہیں ابھی بھی کام سب سرکاری ملکر میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان سے کسی بھی بات میں پرمیشور ہم کو نیچے نہیں رکھتا میں اپنے امانداری کے جیون کا آپ کو پاٹ پڑھا رہا ہوں آپ پرمیشور کو جو دینا ہے اس کو دے کر دیکھو پرمیشور کے نام سے میں کہہ رہا ہوں آپ کی ہر ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی کمائی سے ہی آپ کی پریبار چلنا آپ کی بچوں کی پڑھائی ساری جتنا ضرورت ہے مرنے والا تھا اور اس کو پرمیشور بچا کر کے اور اس کو پرمیشور جلا کر کے اس کو ایک برانا گاڑی دلا کر کے اور اس کے بعد چار سو کار ایک سو بس آج اس کی آمدنی میں سبتر پرتشت کمائی کی پیسہ ہیشو مسیح کی سیوہ میں کرچہ ہوتی ہے کچھ بڑا کرنا ہے اپنا جیون کو پہلے پر پورا پورا پرمیشور پر نربر ہو جاؤ پرمیشور کو اپر بروسہ رکھو پرمیشور کو اپر آشہ رکھو میں پھر کہہ رہا ہوں تمہارا شوک کو پرمیشور آنند بھی بدلنے کے لئے تیار لیکن تم اپنے جیون کو بدلنے کے لئے تیار رہو گے جرور پرمیشور آپ کو آنچھے دوا دے کرکے بہت دور آگے لے چلے گا اس بچین کو میں بولا کر جو پڑھنے کے لئے پڑھیں نیتی بچین دس ادھیار پائیس کر اس کے بعد امراض میں کریں نیتی بچین اس کی دس ادھیار پائیس کر دن یہوہ پرمیشور کی آشہ ہی سے ہوتی ہے وہ پرمیشور اپنے آشہ روات کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا آپ کمارے ہیں اچھی بات ہے دکھ ہے کہاں آپ پرمیشور کو دکھ دے رہے ہیں اس کو سمجھیں اسی کے جلدہ آپ دکھیں آپ پرمیشور کو کہاں پر دکھ دے سیں آپ پرمیشور کا بچین کو سمجھنے کے لئے کوشش کیجئے میں نے جنم ساتھ بکلاتے ہیں تمہارا شوک کو میں حاند میں بدل دوں گا یہ پرمیشور کا بادشاہ اور باہدہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ پرمیشور کا آشیرواد سے ہی ہمیں دن ملتی ہے اس کے ساتھ وہ دکھ کو جوڑتا نہیں نہیں جوڑتا نہیں جوڑتا میں کہہ رہاں پرمیشور ہمارے چیز میں دکھ کو نہیں جوڑتا ہے ہم پرمیشور پر سمپورن بشواس نہ رکھنے کے کارنڈ ہم اس پر سمپورن آرشا نہ رکھنے کے کارنڈ ہم اپنے کچھ اپنے جیون کی کچھ چیتر کو اپنے چاپی سے تعلق مارک رکھنے کے کارنڈ ہم دکھی ہوتے ہیں ہم بیاکور ہوتے ہیں ہم دربل ہوتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں میں بیٹے آفتہ میں کہا تھا کسی کسی کا پریوار 20 دن تک آپ کے کمائے سے اگر چلتا ہے 10 دن مائنہ کے آخری میں اگر کرجہ کیے بینہ آپ کا پریوار نہیں چلتا ہے تو آپ کہیں پرمیشور کو دکھ دیتے ہیں ایک ایک روپی ایک سو روپیہ کرجہ لے چاہے دس اگر روپیہ کرجہ کیوں نہ لے کہیں ہم پرمیشور کو دکھ دیتے ہیں ہم کو دکھ کھنا پڑتا ہے پرمیشور کا وچن مطلح ہے سچے منوش پر پرمیشور کی پریپورنے بہتائی کا آخری بولتے رہتے ہیں پرمیشور کو وہ نہیں ملتا ہے ایک بار اس وچن کو بھی پڑھ دیجئے پرات نہ کریں پڑھے ہاتھا اس کا فیس سچے منوش پر سچے منوش پر بہت آشیرواد ہوتے ہیں بہت آشیرواد ہوتے ہیں پرندو دانی ہونے مطابل ہی کرتا ہے بہت نردوش نہیں کرتا نردوش نہیں کرتا پرمیشور کی نام کسٹو کی ہو میں آشیرواد پانے کا راستہ آپ کو دکھلایا پر آپ برانہ نیہم میں سے دو ہفتہ ہم لوگ سنے تھے نیا نیا میں اس ہفتہ پرویشور پسی کے بچن سے ہم نے آپ کو دکھلایا کہ پرہو کہتا ہے یوہنا جسو سمجھا کہ تم تک سولہ دیا کے بیس مد کے آخری لائن تمہارا شوق کو میں آنند میں بدل دھتا آج اپنے آنکھوں کو بند کرتا اگر آپ کہنے چاہتے ہیں کہ پھر کو جنجے آسیرواد کینے ایسا کہنے والے اپنے دونوں آنکھوں کو اٹھا کے اپنے جگہ میں کھڑے ہو ساتھا آنکھوں کو بند کرتا ہے آنکھوں کو بند کرتا ہے آنکھوں کو بند کرتا ہے آنکھوں کو بند کرتا ہے